انجمن اسلاح المسلمن کمیٹی دوارہ آیوجت روزہ جلسے کے چھٹوے دن مولانا نادر حسین نے حضرت فاطمہ کے بارے میں تقریر میں بخان کیا کہا کہ حضرت فاطمہ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے آسمان سے ان کی خدمت کے لیے نبیوں کی ماں اور بیویوں کو بھیجا محرم کے اوسر پر انجمن اسلاح المسلمن کمیٹی کے دوارہ آیوجی دس روزہ تقریر کے چھٹوے دن مولانا نادر حسین نے حضرت فاطمہ کے مرتبے پر پرکاش ڈالتے ہوئے تقریر میں پہنچے لوگوں کو تقریر میں بتایا حضرت فاطمہ نوی کی سب سے لادلی بیٹی ہیں نوی آپ سے اتنی محبت کرتے تھے جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی آپ کے ماتھے کو چھوما کرتے تھے حضرت فاطمہ ان کی مبارک بیٹی تھی جب آپ کی پیدائش کا وقت ہوا تو اللہ نے آسمان سے آپ کی خدمت کے لیے نویوں کی ماں اور ان کی بیویوں کو بھیج دیا تھا وہیں پینگبر نوی فرماتے ہیں جو میری بیٹی فاطمہ انسانی سکل کی جنت ہور کی طرح ہے آپ کو نوی سے اتنی محبت تھی نوی فرماتے ہیں جس نے مجھے دوست رکھا اس نے فاطمہ کو دوست رکھا اور آگے فرماتے ہیں فاطمہ کے راجی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہیں مولانا نادر حسین نے اپنی تقریر میں آگے بتایا کہ حضرت فاطمہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت صبر اور شکر میں گزار دی آپ کے بیٹے امام حسن فرماتے ہیں میری امی رات میں جب بھی عبادت کرتی اللہ سے اپنے لیے کچھ نہ مانگتی ہمیشہ اپنے نوی کی امت کی بکشیس کی دعا کرتی آپ کی یہ شان ہے کہ نوی فرماتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کا کھاندان بیٹوں سے چلتا ہے میرا کھاندان رہتی دنیا تک میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا حضرت فاطمہ نے دنیا کو سندیش دیا کہ ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کرو آپ نے سبھی گریبوں کی مدد کی بے سہارا کو سہارا دیا آپ نے دنیا کی سبھی عورتوں کو پردے میں رہنے کی سکشہ دی اس عوصر پر تکیہ پارا ایدگاہ میدان میں میری سنخیہ میں مطلیم سماج کی مہلائیں اور پورش تکریر کے کارکرم میں شامل ہوئے گرینڈیسین نیوز کے لیے درکھ سے نسیم فاروقی کی ریپورٹ